دیکھیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ڈکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور اب ان کو تین کے کا سہارہ چاہیے مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تاثر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حارت نظر میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا تو حارت نظر میں اس قسم کی باتیں بھیکنگوی کی باتیں یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں ہماری شناخ دنیا میں یہی ہے کہ انٹی استعمار عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے یہ کاز ہے اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کیلئے ان کو پاکستان بھیجا تھا پاکستان پر حکمرانی کیلئے اس کو باقیدت تیار کیا تھا اس کیلئے انجیوز نے پندرہ بیس سال تک مسلسل محنتیں کی ان پر انویسمنٹ کی اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا اور جیسے قرآن کہتا ہے وَقَلُّنْ عَلَى مَوْلَاهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا اَتِي بِخَيْرَ کہ اپنے آقاؤں کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں جدر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے ناکامی ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے اپنی نااہلی اپنی نالائقی اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے پینجن اقامی برادری کے نظر میں بھی گر چکا ہے اور اپنے آقاؤں کے نظر میں بھی گر چکا ہے اپنی ناکامی کو روئے ایک ناہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا یہ امریکہ کی بھی ہماقت تھی یورپ کی بھی ہماقت تھی اسرائیل کے اور موساد کی بھی ہماقت تھی اور راہ کی بھی ہماقت تھی